میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تمام معزز حاضرین کا ایسی صاحب کا سی ایو صاحب کا کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کو جمع کیا ساتھ ہی تمام اسادزہ کا اور پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا میں شکر گزار ہوں جو کل بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارے دفتر میں میٹنگ کے لیے آئے اور انہوں نے ہمیں یہ اشور کرایا کہ وہ بچوں کی بحالی میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے میں کچھ تھوڑی سی کنکریٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ جو ہم اب ری ہیبلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن والے فیز میں داخل ہو گئے ہیں ڈیزاسٹر کے بعد اس کو ہم احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں تو بیکگرونڈ اس کا یہ ہے کہ تقریباً آپ کے سامنے آنے سے پہلے پولیس کی وردی پہننے سے پہلے میں تقریباً دس سال ٹیچنگ کے پیشے سے واپستہ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بچوں پہ جیسے ایسی صاحب فرمارے تھے کہ جو بچوں پہ اور میرے سٹوڈنٹس بڑے تھے سی اے والے تھے یونیورسٹریز والے تھے جو ان پہ امپیکٹ میں ڈال سکا ایسا ٹیچر وہ میں آج کسی پہ کوئی تقریر کر کے نہیں ڈال سکا کیونکہ بچے سٹوڈنٹ چاہے کس عمر کے ہی کیوں نہ ہو میرے سٹوڈنٹس وہ بھی ہیں جو پچاس پچاس باون باون سال کے ہیں وہ بھی کوئی گائیڈنس لینی ہو کسی چیز میں تو آج بھی مجھے کال کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جنونلی اگر آپ دل سے پڑھائیں تو آپ کو اپنے روحانی والدین کی طرح دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ٹیچرز کا کردار بڑا اہم ہے اب ٹیچرز کا کردار ایسے اہم ہے کہ وہ بچوں کو آج کل ایک امرجنسی سیچویشن ہے ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو امرجنسی لگ جاتی ہے آپ کو اس امرجنسی کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ نارمل طریقے سے آ رہے ہیں سکول میں بڑھا کے جا رہے ہیں اور اس ڈیزاسٹر کے بارے میں بچوں کی تربیت نہیں کر رہے تو آپ آج کل اپنا جو کام ہے اس سے ٹھیک انصاف نہیں کر رہے آپ کو ایک سٹپ آگے جانا پڑے گا بچوں کو اس میں یہ بتائیں خاص طور پر مسلمان بچوں کو کہ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی کفار کے مشرقین کے مظالم سے تنگ آکے وہ ہجرت حبشہ کی وہاں پہ نجاشی بادشاہ تھا کفار اور مشرقین جن کے ساتھ ان کے ٹریڈ کے تعلقات تھے ان کے بغیر ان کا گزارہ ہی نہیں تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے حوالے کر دیں مگر حضرت جعفر بن تیار نے جب انہیں بتایا کہ ہمارے مذہب میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے تو نجاشی نے مسلمانوں کو بنا دی اور پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک سیف ہیون بنا اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ یہ بھی بتائیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ڈپلومیٹک وفد جب آیا تو ان کی عبادت کا ٹائم ہوا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ ہم باہر جاتے ہیں اور ہم اپنی عبادت کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مسجد نبی میں ہی عبادت کریں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں اور انہوں نے عبادت کی ہمارا دین اور ہمارا مذہب تو تمام نہ صرف یہ کہ اہل کتاب اور مسیحی برادری بلکہ تمام جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تائید کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے ہمیں بچوں کو یہ باتیں بتا کے جوڑنا تو جو دوسری چیز ہے جس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے بچے جو مسیحی بچے ہیں بالخصوص اور مسلمان بچے بالعموم وہ ایک ٹراما سے گزرے ہیں جب ٹراما سے گزرتے ہیں تو انہیں اموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ اموشنل سپورٹ ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر سائیکولوجس تو ہر گلی مولے میں ہیں جو اموشنل سپورٹ دے سکیں ان کے والد ہیں ان کو انفورٹنیٹلی اتنا شعور نہیں ہے تو یہ اموشنل سپورٹ سارے بچے اکرام نے دینی ہے اب اگر اس کے لئے سارے بچے اکرام کو بھی ٹریننگ نہیں ہے تو میں ایڈوکیشن والے جو ہیڈ سیو صاحب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ایک دن کی ورکشاپ کر دی جائے جس میں نے ٹرین کر دیا جائے کہ ڈیزاسٹر کے بعد لوگوں کو اموشنل سپورٹ کیسے دیتے ہیں میں اب جب بھی کسی گاؤں میں جاتا ہوں تو لوگ آنسوں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی عمر کے لوگ لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ غم و غصے میں ہوتے ہیں مگر میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے پرسنل یہ ایک ڈیزاسٹر منجمنٹ کی ٹریننگ کی ہوئی ہے اور اس میں جو انہوں نے چیدہ چیدہ باتیں بتائی تھی میں وہ ہی اپلائے کر دیتا ہوں اگر وہ زمین پہ بیٹھے ہیں تو میں بھی ایک جیکٹ اتار کے رینک اتار کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں اگر وہ کوئی گندہ پانی پی رہے ہیں یا کوئی چیز کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اس کے بعد ان کے لیول پہ آکے میں ان کو کچھ باتیں کرتا ہوں تو وہ پھر اپنے اندر کا غبار نکالتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پھر اس شوق والی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں یہ کام عام طور پر سائیکولوجسٹ یہ ڈاکٹر کرتا ہے مگر ایسا فرسٹ ریسپونڈر مجھے آنا چاہیے اور اب ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیچرز کو آنا چاہیے یہ ٹیچرز کی کائنڈی ایک ون ڈے کی ایسی ٹریننگ کرا دی جائے چند گھنٹوں کی جس میں ٹیچرز کو ایک ذابطہ اخلاق سکھا دیا جائے ایک ہینڈ اوٹ دے دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے ہم تین چار پانچ دن یا ایک ہفتے بعد اس کا فالو اپ لیں پھر یہ چیز ٹھیک ہوگی پھر ٹیچرز کو پتا چلے گا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو واقع اس وجہ سے پکڑ ٹراما کا شکار ہے وہ ان بچوں کی نشاندہ ہی کریں گے مجھے بتائیں گے ایسی صاحب کو بتائیں گے ہیلت اتھارٹیز کو بتائیں گے ہم کچھ نہ کچھ جیسے ہو سکا اگر گورمنٹ کے پاس رسورسز نہیں ہیں تو کسی انجیو کو انگیج کر کے ہم ان بچوں کو دوبارہ سے اسی دارے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے وہ سولہ اگست کو یا اس سے پہلے تھے آخری چیز جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چھے سپتمبر آ رہا ہے چھے سپتمبر کو نارملی سکولوں میں ہم یومے دفاع بناتے ہیں تو کیوں نہ ہم جڑا والا کی مناسبت سے یومے دفاع کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرفیت ہارمنی ڈی بھی بنا دیں تاکہ بچے بچوں کو پہلے سادزہ سکھائیں اور اس کے بعد بچوں کی تقاریر کروائی جائیں ان کو شعور دیا جائے کہ کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور ہم کیسے اس کو آگے پوزیٹیف طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں یہ ایک continuous effort اور continuous struggle ہے جو اس ایک ہفتے اور اس سے اگلے ہفتے ہمیں بڑی ہی جا فشانی سے کرنی پڑے گی کل میں اب میں نام نہیں لوں گا سکول کا کل میں ایک گاؤں میں گیا ایک بچہ تھا کرسچن اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ سکول گئے ہیں اس نے کہا کہ سر سارے ٹیچر پورا دن دفتر میں بیٹھے رہے ہیں اور ہم کلاس میں کھیلتے رہے ہیں میں آپ کو اس طرح کے بی سیوں واقعات سنا دوں گا تو مقصد یہ ہے کہ نارملی جو مرضی کریں کسی دن بچوں کو ریلیکس کر دیں کسی دن کھیلنے دیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر ان دنوں میں آپ کو ان کے روحانی والدین کا کردار واقعی ادا کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو یہ جو درار بچوں کے دلوں میں پڑی ہے جو خوف بچوں کے دلوں میں ہے کبھی آپ سوچیں کہ آپ کے گھر اٹیک ہو اور آپ کو سازو سمان چھوڑ کے بھاگنا پڑے اگر آپ نے نہیں سوچا تو پچھلے ایسی صاحب سے پوچھیں میری فیملی سے پوچھیں جن کو اس دن میں نے پندرہ منٹ کے نوٹس پہ سمان اٹھوا کے جو کچھ بھی ملا وہ گھر سے باہر بیج دیا کیونکہ ایسی صاحب کی بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے وہ کس خوف کا اور کس کرب کا شکار ہیں ہمیں ان کی ذہنی تربیت کرنی پڑے گی ایموشنل سپورٹ کرنی پڑے گی ہم نہیں کریں گے تو یہ شہر دوبارہ ہی کسی ایسے سانحے کا شکار ہو جائے گا اور پھر اس کے لئے ہم سب جواب دیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انہی لوگوں کو جو سانحے کے وقت وہاں تھے انہی کو یہ موقع دیا ہے آپ تمام یہاں تھے میں یہاں تھا صرف ایسے صاحب ہیں جو اس میں چھوئے ہیں باقی تمام سٹاف یہاں پہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ جو وہ سانحہ ہوا ہے ایسا سانحہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا ہم اس سانحے کے بعد ری ہیبلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کر کے واپس شہر کو اس طرف کر دیں جیسا شہر سولہ گز سے پہلے تھا اگر ہم نے نہ کیا تو آپ کو اور مجھے نہ صرف یہ کہ تاریخ ماف نہیں کرے گی بلکہ خدا بھی ماف نہیں کرے گا